نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت آپ سبھی کا اطولیہ ریسکیس ریجیٹل پلیٹ فورم پر فرینڈز اس ویڈیو میں ہم رسکس کرنے والے ہیں راجستان کی کلا اور سنسکرتی کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک راجستان کے مندر کے وشے میں دوستوں یہ جو ٹوپک ہے وہ آپ کا ستھاپت کلا کا ہی پارٹ ہے اسی کے انترکت آتا ہے دوستوں اور دوستوں ویسے تو ہم ان مندر کو جب ہم دیوی دیوتا پڑھتے ہیں سنت سمپردائے پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کا ادین کرتے ہیں ساتھ ساتھ جب ہم تیوہاروں کے وشے میں بات کرتے ہیں میلوں کے وشے میں بات کرتے ہیں تب بھی ان کے سندر میں ان کا ادین کیا کرتے ہیں لیکن آپ کے سلیوز میں سپیشلی مینسن ہے اس لئے ہم اس کو الگ سے بھی پڑھنے جا رہے ہیں اور پورے ڈیٹیل میں ہم کسی بھی جلے کے اندر کون کون سے پرمک مندر ہیں ان کے وشے میں یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پرمک مندر کو اور یہ جو سارے کے سارے مندر ہے اپنے جلے کے عساب سے دیکھیں گے یعنی کون سے جلے کے کون کون سے پرمک مندر ہے ویسے تو دوستو ہر جلے میں کیا ہمارے شہر میں ہی ہمارے گاؤں میں ہی ہمیں بہت سارے مندر مل جائیں گے ہم ان مندروں کے وشے اس طرح بات کریں گے جن کے مانتہ یا سردہ بہت زیادہ ہے یا پھر پریٹن کے نقشے کے اوپر جن کا نام آتا ہے جو سب سے زیادہ پرباویت کرتے ہیں یا پھر سیدھے واسا میں میں آپ سے کہوں کہ جن سے پرشن بننے کی زیادہ سنبھاؤنا ہے جو آپ کے لئے پرکشہ میں اپیوگی رہیں گے ان کے وشے میں بات کرنے والے ہیں مجھے امید ہے کہ کلاس آپ کے لئے بہت زیادہ لابدائک ہوگی اور آپ بہت کوش اس میں نیا بھی سکھیں گے تو چلیے گا شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو تو چلیے گا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دلوڑا کے جین مندروں کے وشے میں یہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو جین مندر ہیں وہ 11 سے 13 صدی کے سولنگ کی کلہ کے ادھارن مانے جاتے ہیں کون سی کلہ کے ہیں دوستو؟ سنکی کلا کے یہ ادارن مانے جاتے ہیں اور ویسیس تا گیار میں سے تیرون ستاپ دیکھیں یہاں پر پانچ مندر آپ کو مکہ تاہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو بہت ہی جیدہ امپورٹنٹ ہے بہت ہی سندر بھی ہیں دوستو تو یہاں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویمل وسہی کا جین مندر کونسا مندر ہے دوستو ویمل وسہی کا جین مندر آپ سے پوچھا جائے ویمل وسہی کا جین مندر کہاں ہے دوستو تو یہ دلوڑا میں ہے ماؤنٹ آبو میں ہے یہ کہاں ہے سیروہی میں ہے دوستو دلوڑا کے جین مندر کہاں ہے دوستو سیروہی میں ہے اس کا جو ستان ہے وہ دلوڑا ماؤنٹ آبو سیروہی ہے ایک پہلا پرشن آپ کا یہاں سے بنتا ہے اس کے بعد میں جو دوسرا آپ کا پرشن بنتا ہے کہ اس کو بنوایا کس نے تھا یعنی یہ جو دلوڑا کے جین مندر ہے ان میں سے ویمل وسہی کا جو مندر ہے اس کو کس نے بنوایا تو گجرات کے چالوک کے راجہ تھے بھیم دیو کون سے راجہ چالوک کے راجہ ہیں بھیم دیو گجرات کے ہیں ان کے منتری اور ان کے سینہ پتی ہوا کرتے تھے ویمل شاہ ان کے دورہ اس کا جو نرمان ہے وہ ایک ہزار اکتیس کے اندر کروایا گیا تھا دوستو تو ویمل و سہی کا مندر دلوڑا ماؤنٹا بوسی روحی میں ہے اور اس کا نرمان جو ہے وہ چالوک کے راجہ بھیم دیو کے منتری کے دورہ جنس کا نام ویمل شاہ تھا اسی کے نام پر اس کا نام جو ہے ویمل و سہی ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے یہ ایک جین مندر ہے اور اس کے واسطوکار یا پھر ہم کہیں اس کے شلپکار کون ہے دوستو تو اس مندر کے جو شلپکار ہیں یا واسطوکار ہیں اس کا نام آتا ہے کیرتی دھر بہت بار پر اکشا میں پوچھا گیا ہے تو ویمل و سہی کا مندر کا جو واسطوکار ہے اسے کس نام سے جانا جاتا ہے تو کیرتی دھر ہے یا پھر یوں کہیں کیرتی دھر کس مندر کے واسطوکار تھے تو وہ ویمل و سہی کے واسطوکار مانی جاتے ہیں پھر اس میں سے امپورٹنٹ کیوشن بنتا ہے کہ یہ کس کو سمرپیت مانی جاتے ہیں دوستو یہ مندر جو ہے وہ کس کو سمرپیت ہے تو دو نام یہاں پر آتے ہیں چاہے آپ ان کو رشب دیو کہیں یا پھر آدینات کہیں تو یہ جو ہے وہ کس کو سمرپیت ہے دوستو آدینات کو سمرپیت ہے یہ کوششن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کافی مہتوپون ہے اور اس کے لیے ایک لائن کہی جاتی ہے جو کرنل ٹوٹنے کہی ہے تاج کو چھوڑ کر اس عمارت کا کوئی سانی نہیں ہے تو یہاں جو پرشن ہے ویمل وسائی کا جین مندر کہاں ہے دلوڑا مانٹا بوسی روحی میں ہے کس نے بنوایا ویمل شاہ نے بنوایا ویمل شاہ کون تھا چالوک کے راجہ بھیم دیو کا منتری ہوا کرتا تھا اس مندر کا جو واسطکار ہے وہ کیرتی دھر ہے کیرتی دھر کو اس کا واسطکار مانا جاتا اور یہ ریسرد دیو یا آدی ناعت کو سمرپیت اپنے مان کے چلتے ہیں اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ تاج کو چھوڑ کر اس عمارت کا کوئی سانی نہیں ہے یہ کتھن کہا گیا ہے کس مندر کے لیے تو یہ دلوڑا کے مندر کے لیے کہا گیا ہے اور یہ کہنے والے کون تھے وہ تھے کرنل جیمز ٹوٹ اس کے بعد میں دوستوں آگے ہم بات کر لیتے ہیں وہیں کا ہی دوسرا مندر ہے لون بسہی یا پھر لون شاہی چین مندر یہ بھی کہاں ہیں دلوڑا مہنٹا بوسی روحی میں ہی ہیں دوستوں اور اس مندر کا جو نرمان کروایا تھا وہ بھی چالوک کے راجہ تھے ویر دھول کون سے ہیں دوستوں نام یاد رکھے گا ویر دھول جو ہیں چالوک کے راجہ ہیں ان کے مہا منتری واسطو پال اور تیز پال کے دورہ کئی بار آپ کو یہی نام کیول دیکھنے کو ملتا ہے کہ واسطو پال اور تیز پال کے دورہ کروایا گیا تھا اگر آپ سے پوچھا جائے لون بسہی مندر کا نرمان کس نے کروایا تو واسطو پال اور تیز پال واسطو پال اور تیز پال کون ہیں وہ چالوک کے راجہ ویر دھول کے مہا منتری تھے کئی بار ایسے پوچھ لیتا ہے کہ کس کے کال میں کروائے گیا کس کے سمیں میں ہوا تو ویر دھول کے سمیں میں ہوا تھا بارہ سو تیس سے اکتیس کا سمیں اس کا مانا جاتا ہے اگلا ہمارا اس کا ایمپورٹنٹ کسٹن بنتا ہے کس کے واسطوکار کون ہیں تو اس کے واسطوکار ہیں شو بندے تو شو بندے اور کس مندر کے واسطوکار ہیں لون وسہی یا لون شاہی جین مندر کے واسطوکار مانے جاتے ہیں اب یہاں پر پرشن بنتا ہے یہ کہ یہ مندر کس کو سمر پیت ہے تو یہ جو مندر ہے وہ بھگوان نیمینات کو سمر پیت ہے دوستو ویمل وسہی آدینات کو سمر پیت تھا یہ کس کو سمر پیت ہے نیمینات کو سمر پیت ہے دوستو اور یہ کون ہے نیمینات تو بائیس میں جین تیر تھکر ہے بھگوان نیمینات جن کی شام ورنی پرتیمہ یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی تو لون وسہی یا لون شاہی مندر کہاں ہیں دلوڑا ماؤنٹ آبو شروحی میں ہے اس کے جو واسطوکار ہے اس کا نام ہے شوبھن دیو واسطوکار کون ہے دوستو شوبھن دیو ہے کس کو سمجھ پیت ہے یہ نیمینا آپ کو سمجھ پیت ہے جو بائیس میں جین تیر تنکر مانی جاتی ہیں اسے ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے دیورانی جٹھانی کا مندر اگر آپ سے پوچھا جائے راجستان میں کس مندر کو دیورانی جٹھانی کے مندر کے نام سے جانے جاتے ہیں تو وہ لون وسہی یا لون شاہی جین مندر ہے جو کی ماؤنٹ آبو شروحی کے اندر ہے جس کا نرمان واسطوکار اس کے شوبھن دیو تھے جو کی بھگوان نیمینا آپ کو سمجھ پیت ہے جو بائیس میں جین تیر تنکر شویکار کیے جاتے ہیں ان کے شام برنے پرتیمہ وہاں پر ہے اور اسے دیورانی جٹھانی کا مندر بھی کہتے ہیں دوستو یہ دو پرموک جین مندر ہیں یہاں پر ویمل وسہی اور لون وسہی جو آپ سے سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں اس کے علاوہ اور جو مندر ہیں ان کے بچے میں بھی اپنے بات کر لیتے ہیں بھگوان کن تھو ناتھ کا دیگمبر جین مندر ہے یہاں پر کونسا ہے بھگوان کن تھو ناتھ کا دیگمبر جین مندر ہے یہ لون وسہی کے ہی باہر دائیں اور ہے اسے چودہ سو ننچاس کے اندر کمبہ کے دورا بنوایا گیا تھا دوستو پھر ہم کہیں پتل ہر یا بھیما شاہی پتل لہر یا پھر بھیما شاہی کا مندر ہے وکرمی سموت کی پندر وان ستاپدی میں دیکھیں گے دوستو کون سی ستاپدی ہے پندر میں لیکن وکرمی سموت کی اپنے بات کر رہی ہیں اس میں بھیما شاہ نے اس کا نرمان کروائے اسی لئے تو ہمیں اسے بھیما شاہ کا مندر کہتے ہیں یہ جو ہے وہ جین ترتنکر آدیناتھ کی آدیناتھ کو سمرپت ہے اور یہاں پر 108 من کی پتل کی پرتیما ہے اب دوستو اس میں کس کی پرتیما لگی ہوئی ہے آدیناتھ کی ہے کس دہتو کی ہے پتل کی بنی ہوئی ہے پتل کی بنی ہونے کے کارن ہی ہم اسے پتل ہر کے نام سے بھی جانتے ہیں تو پتل ہر کا مندر کہاں ہے دلوڑا میں ہے جو کی آدیناتھ ہو سمرپت ہے دوستو اس کے بعد میں دوستو ہم بات کریں پاشوناتھ کا مندر یہی ہے اور اس کا جو نرمان ہے وہ مانڈلک کے دورہ کروائے گیا تھا یہ پانچ نمبر آ جاتا ہے اپنا پاشوناتھ کا مندر ہے مانڈلک دورہ اس کا نرمان کروائے گیا تھا تو یہ دلوڑا کے مکہ جان مندر ہیں جن کے وشہ میں ابھی ہم نے چرچہ کی تھی اس کے بعد میں یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ مندر آتا ہے رسیہ بالم یا کنواری کنیا کا مندر یہ بھی دلوڑا کے پیچھے ہی پروت کی تلہٹی میں ستی تھا یہاں پر دو مورتیاں ہیں دوستو دو مورتیاں مانی جاتی ہیں ایک مورتی یوکی ہے جس کے ہاتھ میں پیالا ہے جو یہ مانا جاتا ہے کہ جہر کا پیالا ہے اور دوسری مورتی ہے جو ہے وہ ایک یوتی کی ہے تو پریمی پریمکہ کی طرح ایک پریم پرسنگ کے روپ میں بھی اس مندر کو دیکھا جاتا ہے تو لیکن آپ کو کیا یاد رکھنا ہے آپ کے لیے صرف یہی جاننا نیوارے ہیں کہ رسیہ بالم یا کنواری کنیا کا مندر کہاں ہیں تو دلوڑا سروحی میں ہی ہم اسے مانتے ہیں اس میں دو مورتیاں ہیں ایک یوکی ہے اور دوسری جو ہے یوتی کی ہے دوستو پھر اس کے بعد میں اگلا مہارا امپورٹنٹ مندر آتا ہے اچلیشور مہادیو کا مندر بہت بار پرکشاں میں پوچھا گیا ہے اچلیشور مہادیو کا مندر کہاں ہے سروحی میں ہے اور یہاں مہادیو آ گیا تو کس کو سمرپیت ہوگا دوستو کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں ہے بھگوان شیو کو ہی سمرپیت ہے دوستو تو اچل گھڑ آئی تو بھی وہی ہیں اچلیشور آئی اچل شبد اسی کے لئے پروت کے لئے ہی تو کام میں لے رہے ہیں اس کے لئے سب سے امپورٹنٹ جو تتھے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے پرتوی کا کیندر مانا جاتا ہے کیوندنتی کے روپ میں یعنی پرمپراؤں کے روپ میں سنے سنائی باتوں کے روپ میں مانتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے پرتوی کا کیندر ہے اچلیشور مہادیو مندر جو کی راجستان میں ہے یہاں پر بھگوان شیو کے انگوٹھے کی پوچھا کی جاتی اگر آپ سے پوچھا جائے راجستان میں وہ کون سا ستان ہے جہاں پر بھگوان شیو کے انگوٹھے کی پوچھا کی جاتی تو اچلیشور مہادیو ہے اور یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ اس لئے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں یہ پرتوی کا کیندر ہے ایسا مانا جاتا ہے ایسا سویکار کیا جاتا ہے اس کے بعد میں دوستو ایک اور جو یہاں پر جروری چیز ہے وہ بھی اپنے جان لگتے ہیں کہ اس میں شیو لنگ نہیں ہے سامانیتہ شیو جی کے مندر میں شیو لنگ کی پوچھا ہوتی ہے شیو لنگ نیہو کر کے ایک گڑھا ہے اور اس گڑھے کو برم کھڑ کے نام سے جانا جاتا ہے تو دیکھو یہاں سے کون سا پرشن بنتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے برم کھڑ کہاں ہے تو اچلیشور مہادیو کا مندر ہے کون سے مندر میں شیو لنگ کی پوچھا نیہو کر کے گڑھے کی پوچھا ہوتی ہے تو اچلیشور مہادیو ہے کہاں پر شیو کے انگوٹھے کی بوجہ کی جاتی ہے تو بھی اچلیشور مہادیو ہے پرتوی کا کیندر کی سمندر کو مانے جاتا ہے تو وہ بھی کونسا ہوگا دوستوں اچلیشور مہادیو ہے اور بہوان شیو کو سمرپید ہے تو اس میں کوئی ویسے تناؤ لینے والے آ سکتا ہے نہیں یہ تو اچلیشور مہادیو کے نام سے ہی سپسٹ ہو جاتا ہے اور اسے ایک اور نام دیا جاتا ہے بھمورا تھل اسے بھمورا تھل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھمورا ہوتا ہے نا اسی کے نام پہ یہ رکھا گیا ہے تو بھمورا تھل کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے یا پھر ہم کہیں بھمورا تھل کس مندر کو کہا جاتا ہے تو اچلیشور مہادیو مندر کو ہی کہا جاتا ہے اس کے بعد میں دوستو ایک اور امپورٹنٹ مندر سے روحی کا رہ گیا جسے ہم سارنیشور مہادیو کے مندر کے نام سے جانتے ہیں دوستو مہادیو ہے تو یہ بھی سیو کو ہی سمرپید ہوگا کن پہاڑیوں میں ہے یہ مندر ہے بھگوان شیف کو سمجھ پتہ اور پندروی ستابدی کا یہ مندر مانا جاتا ہے سارنیشور مندر کہاں ہے سیروانہ کی پہاڑیوں میں ہے اور اسے سارنیشور مہا دیو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دیوڑا رازکل کے کل دیو مانے جاتے ہیں کون سی رازکل کے ہیں دیوڑا جو ساسک ہوا کرتے تھے ان کے یہ دیوتا سویکار کیے جاتے ہیں دوستو اس کے بعد میں دوستو آگے بڑھتے ہیں ہم پھر بات کر لیتے ہیں میر پور مندر کے وشے میں کونسے مندر کی بات کر رہے ہیں دوستو میر پور مندر اب یہ جو میر پور مندر ہے یہ کونسا ہے تو راجے کی سنگمر مر سے بنی ہوئی راجے کی سنگمر مر سے بنی ہوئی امارتوں میں سب سے پراشین امارت اگر آپ سے پوچھا جائے کسی سویکار کیا جاتا ہے تو میر پور کے مندر کو ہی سویکار کیا جاتا ہے میر پور کا مندر جو ہے راجے کی سنگمر مر سے بنی ہوئی پراجین امارتوں میں آتی ہیں اس کے بعد میں دوستو ہم بات کریں نوی ستابدی میں نرمیت دلوڑا اور رنکپور کے لیے یہ موڈل شروع تھا یعنی ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلوڑا اور رنکپور کے جو مندر ہیں وہ ان کے لیے یہ ایک رول موڈل کا کام کرتا ہے اسی کے آدھار پر ان کو بنایا گیا ہے ایسا ہم کہہ سکتے ہیں نوی ستابدی میں نرمیت دلوڑا اور رنکپور کے لیے یہ موڈل شروع کارے کرتا ہے کس کو سمرپیت ہے تو جین تیر تھنکر تھے پارشونات پارشونات کو یہ سمرپیت ہے دوستوں کس نے توڑ دیا تھا اس کو تو تیروی شتابدی میں گزرات کے محمود بیگڑا نے اسے توڑ دیا تھا پندروی شتابدی میں اسے جو ہے وہ پونہ نرمیت کروایا گیا تھا کب دوبارہ بناتا یہ پندروی شتابدی میں اسے پونہ بنایا گیا تھا اس کے بعد میں دوستوں بات کرتے ہیں ہم ادھر دیوی یا پھر عربودہ دیوی کے وشے میں دوستوں تو یہاں ایک نام تو عابو سے ہی عربودہ جوڑ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں تو ادھر دیوی یا عربودہ دیوی کا جو مندر ہے سیروہی میں ہے یہ بھی درگا کا مندر ہے کس کا مندر ہے دوستوں درگا کا مندر اس میں چڑھنے کے لئے 365 چیڑیاں ہیں اس کے وشہستہ یہی ہے پھر یہاں پر دیکھے گا ایک رشی کیش مندر بھی ہے دوستوں یہ سات ہزار ورش پرانا مندر ہے اس میں دیکھے گا راجہ امریس دورہ نرمیت ہے اور راجہ امریس وہ تھے جنہوں نے امرابتی سبیتہ کی ستھاپنا کی تھی دوستوں پھر یہاں پر ایک وششت آشرم بھی ہے دوستوں وششت آشرم شروہی میں بسندگڑ کے قلعے میں تھی تھے تو یہ کچھ ایک مندر تھے جو آپ کو سب سے زیادہ یاد رکھنے تھے شروہی کے اندر یہاں جو آشرم ہیں اس کے پاس میں ہی سرسوتی بھی بہا کرتی تھی اور یہی وہ مندر ہے جہاں سے اپنے یہ پڑھتے ہیں راج پتوں کی عطپتی کے وشے میں کہ راج پتوں کی عطپتی اگنی کونڈ سے ہوئی تھی دوستوں تو یہی سے اپنے مانگتے ہیں اس لئے یہ تھوڑا سا ایمپورٹنٹ ہے پھر اس کے بعد میں ایک اور نام آتا ہے دیری سیری تو دیری سیری کیا ہے دیری سیری جو ہے وہ ماؤنٹ آبو کے چاروں اور بارہ مندروں کا ایک سمو ہے دیری سیری کیا ہے ماؤنٹ آبو کے چاروں اور بارہ مندروں کا ایک سمو ہے جسے ہم دیری سیری کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد میں دوستوں سیروہی کے بعد میں آگے ہم بات کر لیتے ہیں راج سمند کے پرمک مندروں کے وشے میں راج سمند کے مکھے مندر کون سے ہیں یہاں سے کافی امپورٹنٹ کیشن آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اس میں پہلا آتا ہے شرینات کا مندر دوستوں موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ اسے دھیان سے دیکھے گا ویسے تو دوستوں یہ سب سے آسان ٹوپک ہوتے ہیں کلچر کے وشیست ان کو دو چار بار آپ پڑھتے ہیں تو بھی کافی چیزیں یاد رہ جاتے ہیں لیکن بار بار دوہراتے رہیں گے تو کتنا بھی کٹھن پیپر آئے یہاں سے کوئی نا کوئیس پوچھتا ہی ہے تو یہ تو کم سے کم سے ہی ہو ہمارے تو راج سمند جلے میں بناس ندی کون سے ندی دوستوں بناس ندی کے تٹ پر نات دورہ میں بلب سمپردائے کا مندر کون سا دورہ نات دورہ میں ہی کون سے سنپردائے کی ہیں بلب سمپردائے کے جس کے لئے پشتے مارگ یہ شبد کا پریयوک بھی ہوتا ہے پرمک تیرت ستھل سوکار کی جاتا ہے دوستوں یہ مندر ہے بلکہ تیرت ستھل سوکار کیا جاتا ہے دوستوں یہاں بلب سمپردائے کے دورہ پوجہ جانے والے سر اناس چیزوں ہیں ان کا مندر ہے کن کا مندر ہے ان کو اپنے سمپردائے پڑھیں گے تب بھی آپ کے اس اندر میں دوبارہ بھی آنے والا ہے دوستوں تو سرناتھ جی کے نام پر ہی یہ ہے گاؤں جو ہے سریناتھ دوارہ کہلائے تھا کس کے نام پر سریناتھ جی کے نام پر ہی اٹھاروی ستی کے پرارمبی نرمیت اس مندر میں سریناتھ جی کے کالے سنگنمر کی پر اتماع ہے جسے مطورہ سے یہاں لائے گیا تھا کہاں سے لائے گیا دوستوں اس مورتی کو تو یہ مورتی مطورہ سے لائے گئی تھی دوستوں پہلے یہ جو مورتی تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ گوردھن پروت پر تھی اور اورنگ جیف کے اکرمند کے سامنے سری گونسائی جی اور دامودر تلقائد جو ہیں وہ اس مورتی کو جود پور لائے لیکن وہاں پر اس کی رکشہ نہیں ہو سکی تھی تو بعد میں یہ اسے میوار کے راجہ مہارزہ راج سنگھ کے پاس ملے کر آئے اور راج سنگھ نے اس مورتی کو سیہاڑ گاؤں میں ستھاپت کروا دیا دوستوں تو دوستوں کہاں ہے سرنات جی کا مندر ناث دوارہ میں ہیں کون سے سمپردائے کے ہیں بلپ سمپردائے کے پرمک مندر کے روپ میں جانا جاتا ہے ویشنو سمپردائے سے ہی یہ سمجھ دیتا ہے ویشنو کا یہ پرمک تیرت مانا جاتا ہے ناث دوارہ گاؤں اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر سرنات جی کا مندر ہے کالے سنگھ ملمند کی مورتی ہے اور یہ مورتی پرتیمہ وہ پرتیمہ ہے جو مطورہ سے یہاں لائے گئے ایسا کہا جاتا ہے پہلے یہ گوردھن پروت پروہ کرتی تھی لیکن ہورنگ جیب جب آکرمن کیا وہ انہوں کے مندروں کو توڑ رہا تھا تو اس سمیں گنسائی جی اور داموزر تلکائیب جو تھے وہ اس مورتی کو جود پر لے آئے لیکن وہاں پر اس کے رکشہ نہیں ہو پائے اس لئے راہ سنگھ کے پاس ملائے اور راہ سنگھ نے اس مورتی کو جو ہے سیہاڑ گاؤں میں ستاپیت کروایا تھا دوستوں اور اسے ہی اب ہم کیا کہتے ہیں ناکھ دوارہ کے نام سے جنتے ہیں تو یہ سرنات جی کا مندر کافی ایمپورٹنٹ تھا یہاں ایک تو باتیں اور ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے گا سات رنگ کی دھوجہ لگی رہتی ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ لائن ہے بہت بار برکشہ ہمیں پوچھے گئی ہیں کون سے مندر کے اپر سات رنگ کی دھوجہ لگی رہتی ہے سرنات جی کا مندر ہے اور اسی لئے سے ہم سات دھوجہ والا مندر بھی کہتے ہیں سات دھوجہ کا مندر کون سا ہے سرنات جی کا مندر ہے یہاں کا مندر حویلی بھی کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے حویلی تو اس لئے یہاں پر جو بھی گائن شلی ہے یہاں کی وہ حویلی سنگیت کے نام سے جانی جاتی ہے یہاں سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے کہ حویلی سنگیت جو ہے وہ کہاں سے جڑی ہوئی ہے سرنات جی کے مندر سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ مندر کو ہی ہم حویلی کہتے ہیں نا اس لئے اس کا نام جو ہے وہ حویلی سنگیت ہے سات رنگ کی دوجہ یہاں لگی ہوئی ہے اس لئے یہ سات دوجہ کا مندر مانا جاتا ہے اب یہاں پر ایک اور جو ہے کلا میں بھی ہم پڑھیں گے پچھوائیاں یہاں کے پرسیدہ جہاں پچھوائیاں کا مطلب شریہ کرشن کی لیلا کے جو کپڑے ہیں جو وستر ہیں کپڑے پر ان کی لیلا کا چترن کیا جاتا ہے اور شرنار جی کے مورتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے اس لئے انہیں پچھوائی کے نام سے بھی جانتے ہیں تو یہ بھی ناد دوارہ سے ہی جڑی ہوئی ہے یہاں کا ایک مہوچسو کافی زیادہ پرسید ہے دوستو انکوٹ مہوچسو اس میں بھیلوں کے دوارہ چاول لوٹنے کی پرمپرا ہے تو یہ کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے انکوٹ مہوچسو جو ہیں کہاں پر منع جاتا ہے چاول کوٹنے کی پرمپرا کہاں کی ہے دوستو یہ مندر بلو سمپردائے کی پردھان گدی بھی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے بلو سمپردائے سے نیکے بلو جڑا ہوا ہے بلکہ بلو سمپردائے کی پردھان گدی یہی پر ہے یہاں پر کرشن بھگوان کی کیلے کے پتوں کی جھانکیں نکالی جاتی ہیں جو کی کافی زیادہ پرسید ہے جس میں بھگوان کرشن کی آٹھ جھانکیاں بنائی جاتی ہیں سرینات جی کا پانہ بھی پرسید ہے پانہ دوستو کب کاغذ کے اوپر کسی دیوی دیتا کی جتر بنائی جاتی ہیں جسے پانہ کہتے ہیں تو سرینات جی کا پانہ ہے یہ بھی کافی زیادہ پرسید ہے اس کے بعد میں دوستو اگلے مندر کے بات کریں ہم نے تو وہ ہے دوارکہ دھیش کا مندر جو کہ کانک رولی راسمند میں ہے کانک رولی نات دوارہ سے کیول 16 کلومیٹر دور ہے راسمند جھیل کے پاس میں ہے یہ بھی پشتی مارگی ولو سمپردائے سے ہی سممند دیتے ہیں یہاں کا ہی یہ پرسید دوارکہ دھیش مندر مانا جاتا ہے اور دوارکہ دیس کون ہوں گے کرشن ہوں گے تو کرشن جی کی ہی مورتی جو ہیں وہ یہاں پر بنی ہوئی ہے دوستو اور 1679 کے اندر اورنگ جیو کیا تنک کے بیسے ولو سمپردائے کی پجاریوں دوارہ مطرہ سے یہ مورتی یہاں پر لائے گئی تھے پھر ایک اور مندر یہاں کا جو پرسید مندر رہ گیا وہ ہے پپلاد ماتا کا مندر کونسی ماتا پپلاد ماتا یہ حلدی گھٹی راسمند میں پپلاد ماتا کا مندر ہے جو میواڑ کے گوہل سمرات اللٹ اللٹ ہوا کرتے تھے گوہلوں کو جب ہم پڑھیں گے پرارم میں ہی آتے ہیں اللٹ کا کوک اور یہ جو سمرات آتے ہیں گوہلوں کے تو ان میں سے ہی اللٹ کے کارے کال میں یہ جو ہے نرمت ہوا تھا پپلاد ماتا کا مندر تو پپلاد ماتا کا مندر کہاں ہے راسمند میں گڑھ بور کا چار بجانات مندر اگر آپ سے پوچھا جائے چار بجانات کا مندر کہاں ہے تو یہ ہی ہیں میواڑ کے چار پرمکتی ارسل ہیں جس میں کیسریہ جی ہیں کیلاسکوری ہیں نات دورہ ہیں اور انہیں کے ساتھ ساتھ گڑھ بور کی بھی گنتی کی جاتی ہیں تب یہ پورے ہوتے ہیں اور یہاں پر چار بجاؤں والی پرتما جو ہے امپورٹنٹ ہے اس لئے کیونکہ اس کی پوجا جو ہے وہ پانڈوں کے دورہ بھی کی گئی تھی جس کی پانڈوں کے دورہ پوجا گیا وہ گڑھ بور کے چار بجانات جی کا مندر ہے یہاں پر دو بار ملا لگتا ہے ایک خلی پر اور ایک دیو جھولنے ایک آدھشی پر گڑھ بور کا چار بجانات مندر میں اسے میواڑ کا واری نات بھی کہا جاتا ہے اس لئے یہ کیشن زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے دوستوں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میواڑ کا واری نات کسے کہتے ہیں تو گڑھ بور کے چار بجانات کو ہی کہا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں دوستوں ایک اور مندر ہمارا امپورٹنٹ آتا ہے یہاں کا کنتیشور مہادیو کا مندر جو فرارہ راس مندر میں ہیں گر آپ سے پوچھا جائے کنتیشور کنتی سے ہی سمبن دیتا ہے دوستوں کیونکہ اسے پانڈوں کے ماتا کنتی کے دورہ ستاپیت کیا ہوا مانا جاتا ہے ایسی مانتا ہے کس مندر کو پانڈوں کے ماتا جو کنتی تھی اس کے دورہ ستاپیت کیا گیا تو اسی لئے کنتیشور مہادیو ہو گیا اور یہاں پر مہادیو ہے تو اس میں اب کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ مندر کس کا ہوگا شیو جی کا ہی ہوگا دوستوں تو کنتیشور مہادیو مندر کہاں ہیں فرارہ راس مندر میں ہیں کنتی کے دورہ ستاپیت سے مانا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستوں اگلے جلے کی طرف اور ہم بات کر لیتے ہیں سوائی مادھوپور کے مندر یہ سوائی مادھوپور ہے دوستوں سوائی مادھوپور کے پرمک مندر کون سے ہیں اس میں سب سے پہلے ایمپورٹنٹ مندر آتا ہے گشمیشور مہادیو کا مندر کہاں ہے سوائی مادھوپور میں ہی ہے مہادیو کا مندر ہے تو یہاں سے اسپسٹ ہو ہی گیا شیو جی کا مندر ہے لیکن کہاں پر ہے شیوار گاؤں سوائی مادھوپور میں بھگوان شیو کا باروان جوترلنگ ہے بارہ جوترلنگ ہے اسے باروان جوترلنگ ہے گشمیشور مہادیو ہے اسے شویکار کیا جاتا ہے اور یہ سوائی مادھوپور میں ہے دوستوں شیوار گاؤں میں اسے پہلے شیوالے کے نام سے ہی جانا جاتا تھا جس کا اولیک ہمیں شیو پران میں بھی مل جائے گا مندر کا جو گرب گرہ ہے اس میں شیوالنگ ہے وہ شیوالنگ سدیو جل میں ڈوبا رہتا ہے جو اس مندر کی ایک ویشیشتہ آپ نے کہہ سکتے ہیں اس پر محمود گزنوی کے سمیں میں اس کے دورا کرمن بھی کیا گیا تھا دوستوں تو گشمیشور مندر میں یاد رکھی گا باروان جوترلنگ مانا جاتا ہے سوائی مادھوپور میں ہے شیوال گاؤں میں ہے اور اس کی جو مورتی ہے جو شیو لنگ ہے وہ سدیو جل میں ڈوبا رہتا ہے محمود گزنوی نے اس پر اکرمن کیا تھا پھر آتے ہیں دھندلیشور مہادیو یہ بھی شیو جی کا ہی مندر ہوگا یہ گنگاپور شیٹی میں ہے گنگاپور شیٹی سوائی مادھوپور میں یہ مندر ہے دھندلیشور کا ایک پرانچین شیوالے اسے مانا جاتا ہے اس میں یہاں پر بھادر پر کرشنا نومی کو میلا لگتا ہے یاد رہے تو ٹھیک ہے باقی اتنا تناؤ لینے کیا ہو سکتا نہیں ہے کوئی زیادہ پوچھا جانے والا پرشن تو نہیں ہے اس کے بعد میں دوستوں بات کرتے ہیں ترینیترگنیش جی کا مندر یہ موسٹ ایمپورٹینٹ ہے بہت بار پریکشنا مہیں پوچھا گیا ہے یہ سوائی مادھوپور میں رنثمبور کا کیلا ہے اور اس کیلے میں ہی استعدید ہے گنپتی کی ک Azure مخ کیarc Coin یہاں پر پوچھا کی جاتی ہیں تو ترینیترگنیش جی کا مندر کہاں ہے رنثمبور کے کیلے میں ہے اور رنثمبور کا کیلا کہاں ہے سوائی مادھوپور میں یہاں پر پراتچین گنیشور ملا لگتا ہے اگر اچھے پوچھا جائے کہ دیش کا سب سے پراتچین گنیشور کا ملا کہاں لگتا ہے تو ترینیتر گنیش جی جو سبائی مادوپور ہے جو کرن تھمبور کے کلے میں ہیں وہیں پر لگتا ہے دوستوں اور یہ ویشو کا ایک ماتر ترینیتر ترینیتر والا ویشو کا ایک ماتر ترینیتر گنیش جی کا مندر یہی ہے دوستوں یہاں پر ایک پرمپورہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی ویواہ ہوگا مانگلی کا اثر ہوگا تو یہاں پر کنکن پتری یا جو نیمنترن پتر ہے وہ یہاں پر سب سے پہلے بھیجا جاتا ہے ایک نیمنترن پتری یہاں پر بھیجا جاتا ہے ویسے بھی ہم سامانے تاگروں کے اندر پہلا کوئی شادی ویواہ کا کارڈ ہے تو اس کو گنیش جی کو سمرپت کیا کرتے ہیں یہاں پر ان کو بھیج دیا جاتا ہے دوستوں پوسٹ کر دیا جاتا ہے یہاں پر ایک تالاب جس کا نام ہے پدملا تالاب جس میں ہمیر کی پتری دیول دے کے دوارہ جوہر کیا گیا تھا دوستوں آگے بڑھتے ہیں آگے ہم پڑھتے ہیں چمتکار جی کے مندر کے مشہ میں ہم سبائی مادوپور کے مندروں کو دیکھ رہے ہیں تو چمتکار جی کا مندر جو ہے وہ سبائی مادوپور کے نکٹ آلنپور کے اندر ہے دوستوں یہاں بھگوان رشب دیو کی جو ہے چمتکاری پرتیمہ مانی جاتی ہے ایک اور مندر یہاں کا کالا گورا بھیرو کا مندر ہے نو منجلہ یہ ایک پرسید مندر سبیکار کیا جاتا ہے اور یہ ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ مولتے پراتین کوئی تانترک پیٹ ہوا کرتی تھی جہاں تانتر منتر کا کارے ہوا کرتا تھا تو کالا گورا بھیرو مندر جو ہے وہ بھی سبائی مادوپور میں ہی ہے اس میں بھیرو کی دو پرتیمائیں ہیں ایک کالے کی ہے اور ایک دوسرے جو ہیں وہ گورے کلر کے اس لئے اس کے کالا گورا بھیرو کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے مورتی کے واسطو کلہ اس پرکار سے ہیں کہ یہ ہمیشہ جھولتی ہوئی پرتیت ہوتی لٹکتی ہوئی اس لئے اسے جھولتا بھیرو بھی کہا جاتا ہے اچھا پرشن بنتا ہے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ جھولتا بھیرو کا مندر کہاں ہے جھولتا بھیرو کا مندر کونسا ہے کالا گورا بھیرو کا مندر ہے جو سبائی مادوپور میں ہیں آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ رامے دیو جی کا مندر جو ہے پوکرن کے پاس میں وہ بھی رام دیورا بھی سبھی اچھے سے جانتے ہی ہوں گے تو کھٹو شام جی کا جو مندر ہے وہ سیکھر کھٹو گاؤں میں ہے کھٹو گاؤں میں ہونے کے کارنے کھٹو شام جی کہتے ہیں بھوان کرشن کے ہی صوروب مانے جاتے ہیں ویسے تو یہ سویکار کہہ جاتا ہے کہ سری کرشن کے ہی صوروب ہیں لیکن ان کے بارے میں ایک اور بات کی جاتی ہیں جنسلوتی ہے کہ مہا بھارت کے انصار یہ بھیم کے پتر گھٹوت کچ جو تھے اس کے پتر بربریک ہیں گھٹوت کچ کے بیٹے ان کو سوکار کیا جاتا ہیں شام جی سیس کے دانی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں انہوں نے اپنا سیس کٹوایا تھا اس لیے ان کے سیس کی پوجا بھی کی جاتی ہیں سیس کے دانی سے نام سے کس کو جانا جاتا ہے خاتو شام جی کو جانا جاتا ہے دوستوں اس کی نیو کسی میں انہیں رکھے دیا کہ پتر ابے سنگھ نے اس مندر کی نیو رکھی تھی یہاں پر فاغون اکادشی اور دوادشی کو یہاں پر میلا بھرتا ہے تو خاتو شام جی کا مندر تو آپ نے سن رکھا ہوگا دیکھ بھی رکھا ہوگا جین ماتا کا مندر یہ بھی آپ نے نام سنا ہوگا سیکر میں ہے ریواصہ گاؤں میں ہے اراولی پر اطمالہ میں اس میں اتنا ہی آتا ہے جین ماتا کا مندر کہاں ہیں اور جین ماتا کے ساتھ ساتھ یہ آتا ہے ہرشنات کا مندر دونوں ایک دوسرے کی بینہ ادھورے ہیں کیونکہ یہ سیکر کے نزدیک ہے ہرشنات کی پاڑیاں وہاں پر مہامروش شیلے میں بنا ہوا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ جین اور ہرش جو دونوں کیا تھے بھائی بہن تھے اور جین اور ہرش دونوں بھائی بہن تھے ہرش کے شادی ہو جاتی ہے اس کی پتنی آتی ہیں اور دونوں میں بہن اور بابی کے اندر یہ کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ بھائی کس کو زیادہ پریم کرتا ہے کس کی زیادہ مانتا ہے تو وہ پانی کا مٹکہ لے کر کے آتی ہیں اور یہ ہی تیہ ہوتا ہے کہ جس کا مٹکہ پہلے اتارے گا تو وہ ہی جیت جائے گی اور اسی کرم میں جو جب وہ مٹکہ لے کر کے دونوں آتی ہیں تو جو بھائی ہے وہ اپنی پتنی کا یعنی بابی کا جو مٹکہ ہے وہ پہلے اتار لیتا ہے اس سے جین جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے اس میں وہ پتنی کہا جاتا ہے اس پرکار کی کہانی آتی ہے تو وہ وہاں سے جین جو ہے وہ ناراض ہو کر کے تپسیا کرنے کے لئے پہاڑی پر چلی جاتی ہے اور جین ماتا کے نام سے جانی جاتی ہے پیچھے پیچھے دیکھیں گا ہرش بھی جو ہے تپسیا کرنے کے لئے چلا جاتا ہے اور شنکر کے گن بیرو کے روپ میں سما کر ہرش بیرو کے نام سے وہاں پر پوجا جاتا ہے جو کہ ہرش نات کے مندر کے روپ میں جانا گیا ہے بھادر پرد تریوجہ کو یہاں پر میلا بھرتا ہے اب ایک اور امپورٹنٹ میلا سبت گو ماتا کا مندر اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ رواسہ راجستان کا یہ ایسا پرثم مندر ہے اور بھارت کا چوتھا گو ماتا مندر ہے راجستان کا پہلا یا پہلا گو ماتا مندر اپنے اس کو کہہ سکتے ہیں سبت گو ماتا مندر کہہ سکتے ہیں بھارت کا چوتھا ہے اس پرکار کا یہ مندر رواسہ میں ہے اور ایک اور شکر کے وشے میں مندریات کلیجیگر شاکم بھری ماتا کا مندر بھی سیکر میں ہی ہے دوستوں یہ بھی پوچھا جاتا ہے یہ ماتا پڑھیں گے تب اپنے یہاں پر اور بھی دیکھیں گے لوگ دیو دیوتا کے اندر ابھی ہم چرچہ کر لیتے ہیں ایک اور جلے کے مندر کے وشوں میں جو ہے بھیل وڑا بھیل وڑا میں بھی کچھ مندر کافی امپورٹنٹ ہے جہاں پر شاہ پورا کا رام دوارا تو یہ رامس نے ہی سمپردائے سے جڑا ہوا ہے کہ سمپردائے سے جڑا ہوا دوستو رامس نے ہی سمپردائے سے شاہ پورا بھیل وڑا میں شاہ پورا کا رام دوارا ہے رامس نے ہی سمپردائے کے ستھاپکر سوامی رام چرن نے سترہ سوئکان میں سمپردائے کی مکھیا گتی جو ہے شاہ پورا میں استعافت کی تھی دوستوں تو اس میں زیادہ کچھ جانے کو ہے نہیں اتنا ہی ہے یہاں پر ایک سوائی بھوز مندر بھی ہے سوائی بھوز مندر کہاں ہے آسیند بھیل وڑا میں ہے خاری ندی کے تٹھ پر ہے لگ بگ گیارہ سو ورش قرآنہ یہ مندر مانا جاتا ہے دیونران جی کا اور یہاں پر یاد یہ رکھنا ہے کہ چوویس بگڑاوت بھائی تھے اس میں سے ایک سوائی بھوز جو ہیں تھے جسے یہ سمپردائے مانا جاتا ہے گوجر جدادی کے لیے یہ تصردہ کا کندر ہے کہتے ہیں کہ خاری ندی کے تٹھ پر گوجر جاتی کہ بگڑاوت گوتر کے چوویس بھائی لڑتے بھی مارے گئے تھے انہوں میں سے سوائی بھوز بھی تھے جس کو یہ سمرپت مندر ہے تو سوائی بھوز کا مندر کہاں ہے دوستوں آسیند بھیل وڑا میں ہے خاری ندی کے تٹھ پر اپنے اس کو اسے تک کہہ سکتے ہیں پھر آتا ہے تلسوہ مہادیو کا مندر تلسوہ مہادیو کا جو مندر ہے وہ مانڈلگڑ تحصیل میں کون سی تحصیل میں مانڈلگڑ تحصیل کے ہی نزدیک ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ جو جل ہے وہاں میں رنہانے سے کسٹ اور چرم روک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو کسٹ اور چرم روک کے دیوتام کہہ سکتے ہیں تو یہاں پرتی شیوراتری پر ملہ بھرتا ہے مہادیو کا مندر ہے تو ملہ تو بھرنا ہی ہے دوستوں بلوڑا کے انہیں پرسید مندروں کی بات کریں تو ہرنی مہادیو بائیسہ مہارانی انڈیشور مہادیو یہ دیکھیں بیجولیا میں ہے اور بھومی شہ لے کا پرتھم بشنو مندر ہے بیجاشن ماتا کا مندر یہ کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے تو یہ مانڈلگڑ بھیروڑا میں ہے جو گنیا ماتا اوپر مان کے اندر یہ مندر ہے دوستوں اس کے بعد میں آگے ہم بات کر لیتے ہیں چورو کے مندر اور چورو کے مندر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہم سبھی کو دھیان ہوگا اور سالہ سر مہاراج کا مندر ہے سالہ سر بالا جی کا مندر ہے جس کے سنستاپک مہنداز جی کو مانا جاتا ہے اور یہ سے مانا جاتا ہے کہ وہ حل چلا رہے تھے تو وہاں پر نیچے سے یہ مورتی ملی تھی کئی باتیں اس میں آتی ہیں لیکن ہنمان جی کے نام پر پوری بھارت میں سب سے زیادہ سردھا کا کینڈر ہم اسے کہہ سکتے ہیں یہاں جو میلا لگتا ہے بھادرپد آشمن چیترور بیسات میں لگتا ہے یہی پر ددریوہ کی اندر دیکھے گا ددریوہ کا جو سمدھ ہے گوگا جی کے ساتھ میں ہے جب ہم لوگ دیوتا بڑھیں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے جو ہے شیرس میری اور دھر میری دو ہوتی ہیں اسی میں سے یہ جڑا ہوا ہے تو بھادرپد ماس میں کشنا نومی یعنی گوگا نومی کو ددریوہ میں ملے لگتا ہے یہ گوگا جی کا جنم ستھان ہے دوستو پھر اس کے بعد میں یہاں پر تیروپتی بالا جی کا مندر بھی ہے چورو کے اندر اور یہ جو مندر ہے وہ سوزانگڑ میں ہے وینکٹیشور فاؤنڈیشن کے دورہ اس کا نرمان سوزانگڑ میں انہیں سترانوے میں کروایا گیا تھا دوستو تو وینکٹیش یہ مندر کہا جاتا ہے تیروپتی بالا جی ہے پھر آتے ہیں دو سا جلی کی پرمک مندر جس میں سے مہندی پور بالا جی ہے دوستو بھوتوں کے لیے بھی یہ جانا جاتا ہے دو پہاڑیوں کے بیچ کی گھاٹی میں اس تیتونے کے کارنے سے گھاٹا مہندی پور بھی کہتے ہیں یہاں کے اول یہی رات رکھنا ہے کہ مہندی پور بالا جی کا مندر آستان میں کہاں ہیں تو دوستو میں ہیں ہرشت ماتا کا مندر آبانیری دوستو میں ہیں آرہی ستابدی کی پرتیہار کالین مہامارو شیلے میں بنا ہوا یہ مندر ہے ویسنم سمپردائے کا یہ پرمک مندر ہے ہرشت ماتا کا مندر تو ہرشت ماتا کا مندر کہاں ہیں آبانیری دوستو میں اس کے بعد میں ہم بھرت پور جلے کے برمک مندروں کے وشے میں بات کر لیتی ہیں تو یہاں سب سے امپورٹنٹ ہے گنگا مندر جو کہ گنگا کا ہی مندر ہے یہ مندر جو ہے وہ بنوائے گیا تھا بلون سنگھ کے دورا بلون سنگھ نے بنسی پہاڑ پر کے لال پتھروں سے بنوائے تھا چوراسی کھمبوں پر بنا ہوا یہ مندر مغل اور بودھ شلی پرادھاری تھے کون کون سے شلی اس سے جڑی ہوئی ہے تو مغل شلی بھی اور بودھ شلی دونوں اس سے جڑی ہوئی ہیں گنگا مندر کے اندر چوراسی کھمبوں والا مندر کون سا ہے گنگا مندر ہے دوستو پھر اپنے بات کرتے ہیں اشا مندر یا اشا مسجد بیانہ بھردپور میں ہیں اس کا نرمان اشا مندر کا نرمان بانہ سر کے دورا کروائے گیا تھا لیکن بارہ سو چوئیس میں ایلتو تمہیں اس نے اسے تڑوا کر مسجد بنوا دی 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 دوستو اور تب سے یہ اشا مسجد کے نام سے جانا گیا پھر ہم بات کر لیتے ہیں لکشمن مندر کے وشے میں لکشمن مندر جو ہے جس کا نربان مہاراجہ بلدیو کے دورا کروائے گا لکشمن مندر کس نے بنوایا انہوں نے اور یہ بھارت کا ایک ماتر لکشمن مندر سوکار کیا جاتا ہے بھارت کا ایک ماتر لکشمن مندر کہاں ہے بھرتپور میں ہے اور یہ بھرتپور کے جات راجونس کے کل دیوتا کی روٹ میں جانے چاہتے ہیں اگلے جلے کی بات کریں بندی کی تو بندی کے پرمک مندروں میں آتا ہے اندرگڑ ماتا کا مندر جو کی بیجاسن ماتا کا پرشید مندر اندرگڑ بندی میں ہے ایک کشورائے پاتن کا مندر بھی ہے کشورائے پاتن کا پرانا نام پاتن ہے تو یہاں کشورائے پاتن کا پرشید مندر کا نرمان سوڑا 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 ایک میں بندے کے ستروں سال کے دورا کروائے تھا اور ایسا مانا جاتا ہے کہ چمبل کے کنارے پرشورام جینے شیو مندر کا نرمان کروائے تھا دوستوں تو یہ دو ہی فیکٹس کے وشے میں آتے ہیں ایک اور یہاں مہادیو کا مندر ہے جسے کملے شور یا کپالی شور مہادیو کے نام سے جاتے ہیں مدے کالین مندر اندرگڑ میں چاکڑ ندی کے تر پر ستی تھے کونسے ندی کے تر پر چاکڑ ندی کے تر پر یہ ناغرشلے میں بنا ہوا مندر ہے اس کا نرمان ہمیر کے پتہ جیتر سنگھ کے دورہ کروائے گیا تھا کس نے بنوائے تھا جیتر سنگھ نے کونسا کملے شور یا کپالی شور مہادیو کا مندر نیکسٹ ہمارے دھولپور جلے کے پرمک مندروں کو دیکھیں تو سیپو مہادیو کا مندر سیپو میں ہے گنگا سنان کو جانے والے جو یاتری ہیں وہ پیدل چل کر گنگا جل کی کعور لائکر یہاں شیو کا ابھیشے کیا کرتے ہیں یہاں صرف آپ کو یہی وجہ سے یادرکنا ہے سیپو مہادیو کہاں پر ہیں تو سیپو مہادیو دھولپور میں ہے مچکند دھولپور میں کافی زیادہ پرسید ہے دوستو کیونکہ ایک تو اس میں نہانے سے چرملوک دور ہو جاتا ہے رہاں سے تیرتھوں کا بھانجہ کہا جاتا ہے تیرتھوں کا ماما پھوس کر ہے تو تیرتھوں کا بھانجہ جو ہے وہ مچکند دھولپور کو کہا جاتا ہے بہت بار پر عکشاہ میں پرشن آتا ہے تو یہ یاد رکھیے گا اچھے سے ایک اس کے بعد میں آتا ہے چوپڑا مندر چوپڑا مندر کہاں ہے دھولپور میں ہے یہ بھگوان شیو کو سمر پیت ہے چوپڑا مندر کس کو سمر پیت ہے بھگوان شیو کو سمر پیت ہے چوپڑا مندر جو دھولپور میں ہے پھر ہم بات کہلتے ہیں جسل میرے جلے کے پرمک مندروں کے وشے میں یہاں کوئی وشے زیادہ مندر تو نہیں ہے تھوڑے ہیں لیکن امپورٹنٹ ہے جس سے رام دیورا کا پرشن مندر ہے اور یہ جانتے ہیں بابا رام دیو کو سمر پیت ہے باکی اس کے ڈیٹیل اپنے جب رام دیو جی کو پڑھیں گے تو وہاں پر بھی آ جائے گی پوکرن کے نکٹ رونیچا قصبہ ہے وہاں پر بابا رام دیو کا پرشن مندر ہے سبھی اکشتروں کے سمپردائے کے لوگ یہاں پر آتے ہیں اس لیے سے راستی اکتاور سمپردائی کے سدبھاؤ کا مکھے کے اندر سویکار کیا جاتا ہے اس کے پجاری تمر جاتی کے راج پتوہ کرتے ہیں کامڑ جات پنت چلایا تھا کامڑیاں مہلائیاں پر نرتے بھی کیا کرتے ہیں تیرہ تالی نرتے بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں اس کے تیر 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 جو ہوتے ہیں وہ جاترو کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں دوستوں جاترو یہاں ایک گز مندر بھی ہے جسل میر میں گز سنگھ کی مرتیوں کے بعد مہارانی روپ کمر نے گڑی سر طلاب میں گز روپے شر کے نام سے بنوائے تھا اس کے علاوہ اگر آپ کلے میں جاؤ گے سونار گڑ کے تو وہاں بھی آپ کو ڈھیر سارے جین مندر دیکھنے کو مل جائیں گے تو مکھتے تو یہی مندر ہیں جسل میر کے جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہے تو گیارہ جلوں کے مندر ہم نے اس ویڈیو میں دیکھ لی ہیں نیکسٹ جو مندر اپنے بچتے ہیں کیونکہ سارے ایک ساتھ آپ کے مکس ہو جائیں گے ان کو اچھے سے یاد کریے گا ایک ایک جلا کر گیا ایک ایک مندر پڑھ کر کے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں شورٹ نوٹس بھی آپ بنا سکتے ہیں یعنی ایک مندر کا نام اس کے آگے ستھان لے کر کے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک یوں ہی بنے رہے ہیں مہرے ساتھ تینک یو پری مچ